ایک پال بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی پاکستان کے اندر جو میمن جماعتیں ہیں وہ بھی ہیلتھ کا کام کر رہی ہے وہ بھی ہاؤسنگ کا کام کر رہی ہے وہ بھی لوگوں کے راشن بزرد کا کام کر رہی ہے وہی کام میمن فیڈریشن بھی کر رہی ہے وہی کام دیگر جو ادارے بھی کر رہے ہیں تو کئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو مشترکہ طور پر استعمالی طور پر یہ کام کیا زیادہ کام تو بہت ہے اب جیسے ہمارے یہ میمن یونیورسٹی نہیں ہے علمیہ یہ ہے کہ ہمارے میمن یونیورسٹی نہیں ہے آپ کریں میمن یونیورسٹی کے بنیاد ڈالیں آپ ہاؤسنگ سپنگ بنائیں اتنی بڑی ہاؤسنگ سپنگ شوراب گوڑ پہ آئی وے پہ اتنی بڑی ہاؤسنگ سپنگ بنائیں تاکہ اس ہاؤسنگ سپنگ کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے اور ایک بہت بڑا جو ہے میمن کومنیٹری کو فائدہ ہو سکے ایسا کام بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کو میں نے یہی کہا ہے فائدہ پہنچانے کے حوالے سے بات ہونی چاہیے جو بھی اگنائسن یا فورم بنتی ہے ان سے سوال ایک ہی کرنا چاہیے آپ کے فورم یا آپ کی اگنائسن سے میمن کومنیٹری کو کیا فائدہ پہنچ رہے ہیں اب آپ نے لا کے ڈوپلیکیٹ کے حوالے سے میرے بھائی میں میڈیکل کیمپ لگا رہا ہوں کراچی کے اندر سب کراچی کا بتا رہا ہوں باہر کرنے کراچی میں ایسے حالات ہیں کہ روز کا ایک میڈیکل کیمپ لگین ہے تو بھی کم ہے اگر اس کو کوئی ڈوپلیکیٹ آپ کی رہے ہو اس کو کوئی فولو کرتا ہے اس کو اس کو سیم میری طرح میڈیکل کیمپ لگا رہا ہے جو لگا رہے ہیں میرے سے پہلے بھی جن کو میں نے دیکھا ہے صحیح ہے اگر ڈیلی بھی ایک میڈیکل کیمپ لگا ہے تو بھی کم ہے تو آپ جو کہہ رہے ہوں کہ ایک جیسا کام کر رہے ہیں ایک جیسا کام کرنے کی بات بھی ہم ان پوری ریکوائیڈمنٹ پوری نہیں کر سکتے لیکن جتنے لوگوں کو ہم کو فائدہ پہنچے ہو نیری لوگ ہیں ہم ایک کام کرنے کے بعد بھی سب مل کے بھی الگ الگ بھی کر رہے ہیں تب بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا مطلب کام ہونا چاہیے نا ابھی تو بہت گنجائی سے یہاں پر تو کیا نہیں آپ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل کیمپ جہاں پر بھی لگاتے ہیں وہاں سے میمن کو تو فائدہ نہیں ہوتا نا وہاں پر دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے انسانیت کی آپ لگا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں صرف اسے میمن کومینٹی کے بھی بات کر رہا ہوں کہ میمن کومینٹی کے لیے میمن یونیورسٹی ہونی چاہیے میمن کومینٹی کے لیے ہاؤسنگ اسکیم ہونی چاہیے تاکہ جو ہے میمن کومینٹی کے بہت بڑی آبادی جو ہے جو بیچارے جو بے سہارا ہے جو پریشان ہے جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ سب ادارے ملکہ جو ہے سر جوڑ کر اس معاملے کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ڈپٹا سکتے ہیں دیکھیں بھئی آپ کے سوال میں آپ کا جواب آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میمن یونیورسٹی ہو اور سب میمن کو ہو تو کیا آپ یونیورسٹی کے اندر سب میمن بچوں کو علاو کر ہوگے یہ تو پھر آپ اس ملک کے اندر ایک تاثب لے کر آ جاؤ گے اس سے پوسیبل نہیں ہے نا ہم جس ملک میں دے رہے ہیں اس کی بھی کچھ ہمارے اوپر جمعہ داریاں ہیں ہم اس ملک میں دے رہے ہیں اس ملک میں کھا رہے ہیں اس ملک میں پلے بھر رہے ہیں اگر ہم ہر چیز میں اس طرح کریں گے صرف میمن میمن تو پھر وہ ایمیج ہماری بھی ڈیمیج ہو جائے گی کہ صرف ہم لوگ اس طرف آ گئے ہیں اگر آپ یونیورسٹی کھولیں گے اگر تو اس میں کیا یہ کر پائیں گے کہ صرف میمن بچے داخل لے نہیں آپ ہسپیٹل کھولو گے تو کیا یہ بولو گے صرف اس میں میمنوں کو علاج ہوگا نہیں اس سے دوسرے جو ادارے ہیں جو نون میمن ہیں تو اس میں کیا انہوں نے کیا کہا ہوا ہے کہ یہاں پر میمن نہیں آ سکتا کتنی یونیورسٹی ہیں کتنی بنی ہوئی ہیں جو کولیجز وغیرہ ہیں جو دوسروں نے بنائی ہے تو کیا اس میں میمن بچوں کو علاؤ نہیں کیا گیا نہیں اگر اس راستے پہ جائیں گے تو سوچ ہماری چینج ہو جائے گی تو پھر ہم کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کسی میمن کو ہاں دوسروں بھی ملنے چاہیے میمنوں کو ہم کو زیادہ دینا چاہیے کوٹا سسٹم کر دینا چاہیے اتنے میمن ہونے چاہیے لیکن آپ کسی اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی بھی آپ کے اوپر کچھ ریسپونسیبیٹی ہے میں آپ کو اچھی روز بتا دے جب ہم جو میمن ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے ہم لوگوں نے انڈیا سے مائیگریٹ کیا تھا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر انڈیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے اور الحمدللہ پاکستان بنا تو ہم لوگوں نے یہاں آکر مائیگریٹ کر کے یہاں آگئے اور جس سٹی میں آئے تو جس علاقے میں ہم لوگ آئے جاتا ہے خاردہ اور ٹاؤن کے علاقے میں ہم لوگ ہماری کومینٹی بس گئی اور سامنے پورٹ تھا یہاں جھوڑیا بجائر اور سب مارکٹ ہیں اور کپرا مارکٹ بری بری جتنی بھی جو تھی جو اس وقت کے نون مسلموں کے ہاتھ میں تھا وہ چلائے گئے ہم کو یہ ملا تو ہمیں پاکستان میں میمنوں کو بہت بڑی اپرچنیٹی ملی ہے یعنی بہت بڑی اپرچنیٹی ملی کہ ہمارے سوچ بزنس تھی اور ہم کو ایک بزنس علاقہ مل گیا ساتھ میں پورٹ ملا تو ہم نے اس ملک میں بہت ترقی کی اور اگر ہم ہر چیز میں صرف ایک ہی سوچ بنا کر چلیں گے کہ ہم کو صرف میمن کو لے کر چلنا ہے ہاں صحیح ہے لیکن ایک کوٹا رکھ دیں ہم لیکن میمن کو ہم کو سپورٹ کرنا ہے نو ڈاؤٹ کرنا چاہیے پہلے اپنی کومینٹی کو دیکھنا چاہیے لیکن اگر اس کے جڑیے دوسروں کا بھی بھلا ہو رہا ہے تو وہ بھی چالو رہنا چاہیے جیسے آپ نے ایک چکن جیسے آپ نے میرے میڈیکل سینٹر کا حوالے سے کہا اب میں میڈیکل کیم دنیا کے کسی بھی حصے میں لگاؤں کرنا چاہیے کہ کسی بھی کونے میں لگا دوں وہاں پر میمنوں کی آبادی جاتا ہو تو وہاں بھی تو نون میمن آئیں گے تو ان کو تھوڑی روک سکتے ہیں ہم لوگ تو یہ possible نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنا اتنی سوچ بنا لے کہ میڈیکل کیم میں بھی سب میمنوں کو علاج ہو نیسا ہو نہیں سکتا ہاں ہم ایسے علاقوں میں میڈیکل کیم لگانے چاہیے جہاں میمنوں کی آبادی ہو لیکن وہاں دوسری کومینٹی کے لوگ بھی تو آئیں گے